اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کتنے میں نے آرڈر کیا ہے اور پر گھنٹے کے کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو اس ٹوٹل شفٹ میں میں نے آج کیا ہے تین آرڈر اور اس چار گھنٹوں میں جو میں نے پیسے کمائیا ہے وہ کچھ یہ ہے تو ولوگ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا یہ انسان کے سوچ ہے جو چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے اور اسی سوچ سے ہی انسان دنیا میں ترقی کرتا ہے یا پھر زوال کا شبار ہوتا ہے موسیقی 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 لیکن ابھی ساڑھے گا رہا ہو رہے ہیں اور ابھی بھی میں سو کے اٹھوں اور ابھی ناشتہ بنانا ہے ناشتہ کرنا ہے ابھی کرنٹلی درسترن میں چار ڈگری سنٹی گریٹ ٹیمپریچر چل رہے ہیں آج سے سوڑ بھی کافی ٹھنڈ ہو جائے گی اور اس بلوگ بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سٹوڈنٹ لائف یہاں پر کیسے ہوتی ہے کیا سٹرگل ہوتی ہیں کس طریقے سے ارننگ ہوتی ہے اب جس طریقے کی میری وولٹ کی شفٹ ہے یہ ایک فوڈ ڈیلیوری کمپنی ہے جو کہ درسترن میں کام کر رہی ہے اور آورال جرمنی یورپ میں کام کر رہی ہے تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل وہ انفرمیشن یہاں پہ میں لنک دے دی رہا ہوں وہاں پہ آپ جاکی دیکھ سکتے ہیں پہلے اللہ آپ بریک فورس ملا تیار ہو گیا ہے اور یہ ہے چیز اوملیٹ اور ساتھ ساتھ ہے یہ دیسی روٹی اور ساتھ ہے جائے تو شفٹ سٹارٹ ہونے میں دو منٹ رہ گئے ہیں اور ابھی میں آن لائن ہو سکتا ہوں تو پہلے ساتھ سے پہلے آپشن ہوتا ہے کہ وہ آن لائن چیک لسٹ جس میں آپ نے بائک بتانی میں ہوتی ہے کہ آپ کی بائک صحیح ہے اس میں ٹائر ہوا ہر چیز اوکی ہے وہ سب کچھ کنفرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکتے ہیں سلائیڈ سو ناو ما شفٹ اس آن اپ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تو یہ ڈیلیوڈی ایریا میرا ڈریسن کیا ہے یہاں پر آپ جتنے پیسے کماتے ہو فائننسز اس میں آتے ہیں سکیجول آرس میں آپ کی آرس اپنے کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ سٹیٹس آتی ہیں ٹوٹل اور یہ سب چیزیں یہاں پر ہیں تو ابھی رائیڈ ناو جو ایریا ہے وہ تھوڑا سا کوائٹ ہے ابھی آرڈرس نہیں آرہے جیسی آرڈر آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سکتا ہوں اور یہ ٹوٹل ڈیسٹرنس تقریباً 1 کلومیٹر کا ہے تو ابھی سے میں اٹھاتا ہوں جو میں نے کرنا ہی جانا ہی ہے وہ میں نے سائیکل پر جانا ہے اور سائیکل جو ہے وہ میری کیلر میں ہے کیلر سے مراد یہاں پر گیریج ہے جو کہ موسیلی بیسمنٹ میں ہوتا ہے اور وہاں پر سائیکل سوگہرہ آپ کے پارک ہوتی ہیں موسیقی اورڈر میں نے دلیور کر دیا ہے اور ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں دوسرے آرڈر کا لیکن یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے دلیوری کے لیے وہ ایک عدد آپ کو سائیکل کی ضرورتی ہے اور ساتھ ایک بیک کی ضرورتی ہے ہینڈ گلفز، کیپ اور ساتھ یہ جیکٹ اور جیکٹ کے ساتھ یہ آپ کو مفلٹ ہے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم بڑا تھنڈا ہے اور کافی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے تو ابھی سرجیوں میں آپ کو یہ سب گئر کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر آپ شفٹ نہیں کسے موسیقی میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گئے مجھے تقریباً مور ڈین وان ایڈا ہاف ایر ہو گئے اور یہاں پر رہتے رہتے ہی ایک چیز میں نے ضرورت سکھی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کافی آرٹسٹ ہیں یعنی کہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے اور جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ والس پہ یا مطلب گھروں پہ یا کوئی بھی ایسی جگہ ملے گی وہاں پر اپنے آرٹ کو شوف کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹیلنٹ ہے کی مثال یہ کہ یہ ایک چھوٹا سا ایریا بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی کمال قسم کا ہے اور اگر گھر دیکھے جائیں ان کے بڑے آرٹسٹک گھر ہیں اورکیٹیکچر ڈیزائن اور ہر چیز پرپر ہوئی گیا موسیقی تو ابھی مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی پچھلے ایک گھنٹے سے کوئی آرڈ نہیں آرہا اور ابھی یہاں پر ایک زون ہے جو کہ نوشٹاڈ میں ہے وہاں پر کافی ریسٹرنٹس ہیں وہاں پر آرڈس وغیرہ کافی آتی ہیں تو ابھی وہاں پر جا رہوں اور دیکھ دوں کہ وہاں پر آرڈس کی کیا سکیشن ہے دوسری مہین چیز وہ یہ کہ میں یہ جوٹ کی جوپ کروں یہ مینی جوپ کروں یہ جوپ میرے لئے سوٹیبل اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت فلیکسیبل ہے سٹوڈنٹس موسیلی ایسی جوپ کرتے ہیں جو فلیکسیبل ہونے چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ٹھنڈ میں گرمی میں اور ہر موسم میں کام کرنا پڑتا ہے اور مجھے یہ جوپ کرتے ہوئے تقریباً چھے سے ساتھ مہینے ہو گئے ہیں ہفتے کے مجھے آٹھ گھنٹے میں اس پر کرتا ہوں اور اچھی ارننگ ہو جاتی ہے اور آج سنڈے کا دن ہے آرڈس زیادہ ہونے چاہیئے تھے پتہ نہیں کیوں آج آرڈس نہیں آرہے حالانکہ میں بھی زون میں ہوں ہاں پر بہت زیادہ ریسٹرنٹس ہیں اور بہت زیادہ آرڈس آتے ہیں لیکن خیر کوئی نہیں ویٹ کرتا ہوں اپنے شفٹ انڈ ہونے تک اور دیکھتے ہیں کہ کتنے آرڈس آتے ہیں تو جب تک آرڈر نہیں آرہے تو میں آپ کو زندگی کی تھوڑی سی حقیقت بتا دوں جو کہ میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتی ہیں ایک وہ جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں اور خود اپنا خرچہ اور ہر چیز پرتاش کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کے گھرول ان کے پیرنٹس ان کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ان بوت کیسز کوئی شخص برا نہیں ہوتا ہر کسی کا اپنا موٹیویشن ہر کسی کا اپنے پرپس ہر کسی کے اپنے گولز ہوتی ہیں تو میں فرس ٹائی پولا بند ہوں کیونکہ میری یہ ہوتی ہے کوشش کہ میں خود ارننگ کروں بے شک مجھے اور جوپ کرنے پڑے بس یہی اسی موٹیویشن سے میں جوپ کر رہا ہوں اور کما رہا ہوں تو یہی سٹوڈنٹ لائف ہے اور آپ لوگ سوچتے ہوں کہ باہر کی زندگی بڑی آسان ہے آپ کو پیسے بڑے ملتے ہیں کمانے کو پیسے بڑے ملتے ہیں لیکن یہاں پر سوچتا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہوتا ہے اس کیمرے کے دلو مطلب دکھاتا رہتا ہوں اپسا ہے آرڈر بھی مجھے آگیا ہے اور یہ یہاں کا علاون شرا سے بھی ہے اور اس کا جو ٹوٹل ڈسٹنس وہ 2.24 کلومیٹر ہے تو اسے اٹھاتا ہوں اور اس آرڈر میں ہمارے پاس ہے برگر اور یہ کافی ساری چیزیں ہیں تو ابھی جاتا ہوں اور آرڈر پک کرتا ہوں تو آرڈر میں نے فائنلی پک کر لیا ہے اور ابھی یہاں پر شدید کیسام کی سنو فال شروع ہوگی ہے اور ہوا بھی کافی چیز ہوگی ہے لیکن پھر بھی آرڈر تو ڈیلیور کرنا ہے اور اس کا بار یہاں کا بھی کافی ہے جیزیں ہیں بارد ڈیلیور کریں جیزیں ہیں بارد ڈیلیور کریں ڈیلیور کریں ڈیلیور کریں اس چل دن کے ساتھ میں 4 دلستہ جدا ہے تو فائنیلی ابھی میری شفظ ختم ہوگی ہے اور ابھی جو ٹائم ہو رہے ہیں وہ ساڑھے چار ہوگئے ہیں تو اس ٹوٹل شفٹ میں میں نے آج کیا ہے تین آرڈرز اور اس چار گھنٹوں میں جو میں نے پیسے کمائیا ہے وہ کچھ یہ ہے آج میں نے یہ کی ہے اور میں نے تین آرڈر کی ہے ایک کی ہے ایک کی ہے اور ٹوٹل میرے 48 یورس بنے اور کچھ سائیکل چلانے کے ان سب کو ملا کے 48.90 مجھے آج کی چار گھنٹے شفٹ میں میں نے کمائیا ہے ابھی میں سلوگ کو یہ ہی پر انڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا بلوگ پسند آئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوٹل پھول جائے نہ خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اور یہ ایک سرگل ہے سٹوڈنٹ لائف کے لئے اور یہ بہت سرگل ہے سٹوڈنٹ لائف کے لئے کیونکہ آپ کو ٹھنڈ میں گرمی میں آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے